موسیقی کونسل ناصر بھٹی نکورنگی کے حق پرست رکن سن اسیمبلی جلانی بھائی کے حمراض زیارت مکتسہ مریم گراؤن کا وزر کیا اور اس واقعے کے بھرپور مضمت کی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر اقلیتی امور کرنگی ٹاؤن کے ذیمہ دارہ ہزلاکہ موزین بھی موجود تھے آج اس وقت ہم موجود ہیں زیارت مکتسہ گراؤن میں جہاں پر جو ہے صدیب جو ہمارے سوچن کمنیٹی کا جو ہے بڑا مکتس نشان ہے اس کی بیر ہوتی کی گی اس کو چند شرپ پسند جو اناثر ہے اس کی جانت سے توڑا گیا اور اس کی اطلاع جو ہے یہاں کا جو ہمارا سیکٹر ہے انہوں نے مرکزی کمنیٹی کو دی اور پھر ڈاکٹر خالیت مقبول صدیقی بھائی کی خصوصی عدایت پر ایم کیوم پاکستان کی جو مرکزی کمنیٹی ہے اس کے انچارج پترس بھائی اور ہمارے یہاں کے جو ایم پی ہیں جلانی بھائی یہاں پر آئے ہیں اور اب میں ملتمیز ہوں کہ جلانی بھائی سے کہ وہ علاقہ موززین سے جو ہے وہ اپنے کیلات کا احضار دیا میری مانی میری اماز جلانی بھائی ہے جی 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 جری بھائی ہے دیکھیں ابھی ساڑھے چار پانچ بھائی کے دمیان میں اس واقعہ کا علم بھائی نے مجھے خون کر کے بتایا تو میں افسر پرنسی میں نہیں بھائی میں یہاں آیا ہوں اس کے ساتھ میں اور اسے پہلے دن میں اس بات کی مضمت کرتا ہوں اس واقعی ہے کہ یہاں پر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں جو بھی اینا سے منابس ہے انشاءاللہ ہم بی اس بی سے اور اس کا جو ہے وہ پہلے دن میں یہاں پہ کردار تک پہنچایا جائے اور باشی ہاں کا جو مسئلہ ہے گراؤنڈ کا اس کے لئے جو یہاں کے ڈاوکلومٹیشن ہم نے جو ہے وہ کے ٹیوکو بھیج رکھی دی انشاءاللہ ایک سے دو دن میں اس کا بھی جو ہے وہ رگر دمانے سامنے آ جائے گا اور پہلے پہلے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس کیوں سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے یہ گراؤنڈ جہاں وہ اسی حالت میں یہاں پہ ماشود رہنا چاہیے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کی جو ہیتھ گا ہے اس کیوں کی وہ بھی قائم رہے اور باقی لوگوں کو یہاں پہ یہاں پہ جو ہے پیسیلٹیز ہو تاکہ ہم نے جو پروگام ہو جا رہا ہے کاری بھی آگے تو ہماری ایک کوشش ہوگی اور جیسے کے ٹیٹیے سے اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے جو میڈے کے پیس تک اس کا کوئی نہ پیسیلٹ ہاں سے ہمیں رائٹنگ میں محصول ہو جائے گا اور اس کے پاس ہم اس کا پیسیلٹ کر سکیں گے اس واقعے کہ مدرمت کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایڈیس کے سافتے ملاقاش کرتے ہیں اور اس واقعے کی خیابین کے لیے ان کو بقاعدہ بھی رسکتے ہیں